فلسطین کے خلاف اسرائیل کے بربرتا پون آغرمن کے خلاف پوری دنیا میں ایک طرح کا محول بنا ہوا ہے امریکہ سے یوروپ تک اور اسٹریلیا تک لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سلکوں پہ اتر کر کے اسرائیل کے جلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس بیچ جب کل یہ خبر آئی کہ اسرائیل کے خلاف عرب لیگ اور اورگنائیسن آف اسلامی کوپریشن کے تمام دیش مل کر کے ایک سمیٹ کرنے والے ہیں ایک بیٹھک کرنے والے ہیں جسے ایکسٹرا آرڈینری بیٹھک کہا گیا اور اس سے امید جتائی جانے لگی کہ دنیا کے سنتاون مسلم دیش جب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیں گے یہاں تک کہ جب ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی تہران سے عرب کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شبدوں سے بات کرنے کا نہیں بلکہ ایکسن کا وقت ہے اس سے پوری دنیا میں یہ امید جتائی جانے لگی تھی کہ جب یہ سمیٹ ختم ہوگی اور اس کے بعد جو کچھ ایسے قراردات پیش کیا جائیں گے جو اسرائیل کے خلاف ایکسن کی بات ہوگی لیکن جب یہ سمیٹ ختم ہوئی تو آسچر جنک روپ سے اس میٹنگ کیا کوئی مطلب نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ سیریا کے راشتپتی بسر الاشد نے یہاں تک کہا کہ یہ سمیٹ توتھلیت ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس طرح کی بیٹھکوں کا کوئی مطلب نہیں ہے جس کا کوئی ایک سنیخت پرستاؤ پاس نہیں کیا جا سکے حق کی بات ارشاد اللہ کے ساتھ میں آج ہم اس سمیٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ایک ایک بندو کو چرچہ کریں گے جس میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں عرب کے جو دیش ہیں انہیں ایاس مکار اور انہیں ایسے دیشوں کا سمو کہا جاتا ہے جو گھمنڈی تو ہے لیکن جو اسلام اور مسلمانوں کے پخش میں آواج اٹھانے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے بات یہ تیہ تھی کہ عرب لیگ کی بیٹھک ہوگی اور عرب لیگ کی بیٹھک میں کچھ خرارداد پیش کیا جائیں گے اسرائیل کے خلاف اور یہ تیہ کیا جائے گا کہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جس میں اب تک بارہ سے تیرہ ہزار لوگ مارے گئے جس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں اسرائیل کے اس آتنک وادی رویے اور اس کے یدھ اپراد کے خلاف کوئی مضبوط قدم اٹھانے کی بات کی جائے گی لیکن جب عرب لیگ کی بیٹھک ہوئی جس میں کم سے کم بائیس دیش شامل ہیں تو اس بیٹھک سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کے بعد ایک پہل سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی طرف سے کی گئی کہ چونکہ عرب لیگ کی بیٹھک میں کوئی اتفاق رائے نہیں بن پائی تو کیوں نہیں جب او آئی سی کی بیٹھک ہو یعنی کہ ارگنائزیسن آف اسلامی کوپریشن کی بیٹھک ہو جس میں سنتاون دیش شامل ہیں ان تمام دیشوں کی ایک سمیت بیٹھک ہو یعنی کہ عرب لیگ کی اور او آئی سی کی اس بیٹھک کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمام دیشوں کے بیچ ایسی اتفاق رائے قائم ہو جائے جس سے اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے لیکن جب شام ہوتے ہوتے یہ خبر آئی کہ اس سمیت کے بعد کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں آیا ہے جس سے اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط آواز کے روپ میں دیکھا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو اس کی ایک سمیت ایزنڈا کو شامل کرتے ہوئے پرستاؤ پارت کرنے میں کافی دیر کی گئی اور جو پرستاؤ سامنے آیا اس سے یہ اسپسٹ ہو گیا کہ ان دیشوں کے بیچ میں جو آپسی ٹکراؤ ہیں ان دیشوں کے بیچ جو اسرائیل کے خلاف ایک آواز اٹھنی چاہیے اس آواز کا کہیں نامونیشان اس سمیت میں نہیں دکھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سمیت ٹائیں ٹائیں فس ہو گیا جہاں ایک طرف دنیا کے تمام دیشوں کو اس بات کی امید تھی کہ عرب لیگ اور اورگنائزیسن آف اسلامی کوپریشن کی بیٹھک کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا ایکسن پلان سامنے آئے جس سے اسرائیل ڈر جائے بجائے اس کے کہ عرب لیگ اور اوائیسی کی بیٹھک کے بعد یہی اسپسٹ ہوا کہ یہ تمام کے تمام دیش ناکارے ہیں اپنی دولت سے آگھائے ہوئے ہیں اور اپنے رتبے جھوٹے رتبے کو لے کر کے یہ چرچت ہیں بلکہ اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے دیش ڈر پوک ہیں جو فلسطین کے اوپر وہاں کے لاکھوں لوگوں کے اوپر جو اسرائیل کا ظلم ہو رہا ہے جو ان کا آتنک وادی حملہ ہو رہا ہے اور جو اسرائیل ایک یدھ اپرادھ کر رہا ہے اس یدھ اپرادھ کے خلاف کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کی حمد ان دیشوں میں نہیں ہے تو اس میں حالاکہ کچھ دیش ایسے ہیں جنہوں نے حوصلہ دکھایا اس میں سے ایک دیش ایران ہے ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی نے یہاں تک کہا کہ ایک قرارداد پیس کیا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ اسرائیل ایک آتنک وادی دیش ہے ایک ٹیروریسٹ اسٹیٹ ہے لیکن کئی دیشوں نے اس کا ویرود کیا اور اس شبت کو اس قرارداد میں اس پرستاؤں میں سامن نہیں کیا جا سکا ساتھی ساتھ سیریا کے پرسیڈنٹ بشر الاسد نے کہا کہ تمام دیشوں کو ایک ساتھ مل کر کے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ڈیپلومیٹک ریلیشن ہے اسے روکا جائے یہاں تک کہ اسے کسی بھی طرح کی آردھک اور رکھا کے سمبند میں جو رشتے ہیں اسے توڑا جائے ساتھی ساتھ کچھ دیشوں نے یہاں تک آواز اٹھائی کہ اسرائیل کو تیل کی سپلائی روک دی جائے لیکن کچھ دیشوں نے جس میں چار دیشوں کا نام لیا جا رہا ہے ان چار دیشوں نے اس پرستاؤ کے خلاف ووٹ دیا اور یہ چاروں کے چاروں دیش طاقتور ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو اس پرستاؤ کا ورود کیا گیا اور اس کا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالا گیا اس اسٹیٹمنٹ میں ان چار دیشوں کا نام تک نہیں لیا گیا کہ وہ کون سے چار دیش ہیں جنہوں نے ان قراردادوں کا ورود کیا مطلب یہ کہ عرب لیگ اور اوائی سی کی دیش کو اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ وہ کون چار دیش ہیں جو اسرائیل کے خلاف اس طرح کے پرستاؤ کو لانا چاہتے ہیں کہ اس کے تیل کی سپلائی کو روک دیا جائے اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ ایکسن لیا جائے حالانکہ یہ بات انکچاری کروپ سے پتا چل گیا کہ جس میں یونائٹڈ عرب امیرات ہے اور بہرین ہے اور اس کے ساتھ کچھ دیش اور ہے جو اس طرح کے پرستاؤ کے ورود میں تھے نہ صرف ورود میں تھے بلکہ ان لوگوں ان دیشوں نے اس پرستاؤ کو پاس ہونے سے رکوا دیا تو آخر اب اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ستاون دیش جو ایک ساتھ بیٹھے تھے ان دیشوں کی بیٹھک کے بعد کیا پرستاؤ پارت کیا تو سنچھیپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف تین پرستاؤ پر سہمتی بنی اور ان تین پرستاؤ میں جو مہتپون ہے وہ یہ ہے کہ یدھ بندی کی جائی لڑائی کو روک دیا جائے دیکھیں کتنا ڈھیلا ڈھالا پرستاؤ ہے کہ لڑائی روک دیا جائے سیز فائر کر دیا جائے دوسرا جو پرستاؤ ان دیشوں نے دیا وہ یہ کہ ہم اسرائیل کے بربرتا پر رویے کے اس کے آخرمن کا ہم بیرود کرتے ہیں اور اس کی ہم آلوچنا کرتے ہیں اور جو تیسرا پرستاؤ تھا کہ فلسطین کے علاقے پر اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس قبضہ کو ہٹایا جانا چاہیے اور 1967 کا جو ایکوارڈ ہے کہ فلسطین کی زمین پر فلسطینیوں کا قبضہ ہونا چاہیے اسی آدھار پر اسرائیل کو منایا جانا چاہیے تو ماتر یہ تین باتیں ہی مہتپون ہے جسے قرارداد میں شامل کیا گیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا OIC یعنی کہ Organization of Islamic Corporation اپنے کو دنیا بھر کے مسلم دیشوں کا سب سے طاقتور پرتنی دیش کہتا ہے وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا ایک ٹھوس قرارداد پاس کرا سکے اپنے دیشوں کے ساتھ اپنے دیشو